بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے آپ سب لوگوں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرامتوں کے ذریعے صحیح خیر و حافیت سے ہوں گے دوستو آج آپ سب لوگوں کے لیے دال چنہ کی ریسپی لے کے حاضر ہوں یہ ریسٹورنٹ سٹائل میں میں نے بنائی ہے اور یہ اتنی مزہدار ہے آپ اس کو جب کھائیں گے تو ایک اچاری دال کا بھی مزہ آئے گا اور ایک مرغ دال کا بھی مزہ آئے گا یعنی آپ کو اس میں آپ نے نہ چکن ڈالا ہے نہ اس میں اچار ڈالا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ مزہ دے گی تو دال کو میں نے بھگو کے اس کو گلا لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ پیاز لیا ہے پیاز تین تھے درمیانے سائز کے ٹیمائٹر دو تھے ان کو کاٹ لیا اور اس کے ساتھ میں نے سبز دنیا اور مرچے لے لی ہیں پانچ سبز مرچے لی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے یہ لیسن لے لیا ہے لیسن میں نے ابھی ثابت رکھا ہے اس کو ثابت کیوں رکھا ہے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک کپ لے لیا ہے آئل اور اس کو میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے پیاز میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے اور پیاز جو ہے جی کس قسم کے کٹے ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اچھا دال میں نے لی تھی آدھہ کلو اور آدھہ کلو کو میں نے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ پیاز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دو عدد تھے اور اس کو میں نے ایسے لمبے لمبے کٹا ہے لمبا لمبا کٹا ہے ہمیشہ سے میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ جب بھی پیاز ڈال کے لیے بنائیں تو ان کو براؤن کیا کریں اچھی طرح سے براؤن کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی آنچ پر براؤن کیا کریں کیونکہ جب آپ تیز آنچ رکھیں گے تو ان کے سیریں جل جاتے ہیں سیروں سے جل جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پیاز جو ہے وہ براؤن نہیں رہتا بلکہ یہ جل جاتا ہے تو جہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے لیسن اور لیسن کو میں نے چاپ کیا ہے آپ نے دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کیا ہے کیونکہ دال میں جب یہ پیس آئیں گے تو بہت ہی مزہ کرتے ہیں یہ لیسن جو ہے یہ بھی براؤن ہو جائے گا اور یہ پیس جو ہے بہت مزہ کرتے ہیں یہاں پہ زیرہ میں نے ایک چمچ ڈال دیا ہے جب آپ کے پیاز بلکل براؤن ہونے لگیں جب آپ کا جو لیسن بلکل براؤن ہونے لگے تب آپ نے ایک چمچ جہاں پہ زیرہ ڈال دینا ہے زیرے کو آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے اس کے بعد مثالے ڈالنے ہیں ایک چمچ ہم ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے دھڑا مرچ یہ بھی ایک چمچ ہے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہاں پہ حلدی یہ آدھا چمچ ہے اس کے ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں دھنیا ہم نے ڈالنا ہے ڈیڑھ چمچ دھنیا ڈیڑھ چمچ جائے گا اور اس کے بعد اس کو میں ایک تفاہ ہلالوں کیونکہ یہ پیاز جلنے لگے ہیں تاکہ مثالہ جلنے جائے اس میں تھوڑا سا میں پانی بھی ڈال لیتا ہوں اس کو پکانے کے لیے تاکہ یہ پکتا رہے لیکن یہ جلے نہ تو اب یہاں پہ نمک رہ گیا نمک اس میں میں ڈال دیتا ہوں ایک چمچ اور اس کو اچھی طرح سے میں پکا لیتا ہوں یہ جو اس کا پانی ہے اس کو میں نے خوشک کر دینا ہے تو یہ دیکھئے یہ اپنا آئل جو ہے یہ چھوڑتا جا رہا ہے نمک جہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں ایک چمچ اور چمچ بھر کے آپ نے ڈالنا ہے میں نے ڈال میں نہیں ڈالا تھا اچھا ڈال میں نے رات پر بھگو کے رکھی اس کے بعد میں نے اس کو دس منٹ کے لیے پریشر کوکر لگا دیا آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے پریشر کوکر آپ نے اگر پریشر کوکر میں نہیں گلانی ہے تو آپ نے جس پانی میں آپ نے بھگو کے رکھی اسی پانی میں آپ نے اس کو پکا لینا ہے یہاں پہ ٹماتر اور سبز مرچے میں نے کٹ لی ہیں سبز میں جو ثابت تھی اس کو میں نے کٹ لی ہے اب ٹماتر اور یہ سبز مرچے میں ڈال دیتا ہوں ٹماتر جو ہے یہ میں نے اچھی طرح سے گلانے ہیں کچھ میرے دوست جو ہے وہ ٹماتر کو پیسٹ بنا کر ڈالتے ہیں لیکن میں پیسٹ نہیں ڈالتا ہوں میں ٹماتر جو ہے یہ ویسے ہی پکاؤں گا پیسٹ اگر میں ڈالوں گا تو پیسٹ میرے تجربے کے مطابق وہ تھوڑا سا کچھا رہ جاتا ہے اس کا کچھا پن رہ جاتا ہے تو وہ مزا نہیں کرتا ہے اس کو میں تھوڑا اوپر یہ کور کر کے رکھتا ہوں اور تقریباً پانچ منٹ کے بعد جب میں اس کو کھولوں گا تو یہ ٹماتر جو ہے یہ دیکھئے یہ تقریباً نرم ہو گئے ہیں اب اس کو ایسے جب اوپر سے میں دباؤں گا تو بالکل یہ میش ہو جائیں گے اور یہ پیسٹ بن جائے گا دوستو کچھ مثالیں میں نے آخر میں ڈالنے ہیں کچھ مثالیں میں نے ڈال دیئے ہیں آخر تک یہ اس میں دال میں مثالیں ڈلتے رہیں گے بہت ہی مزے کی یہ دال بننے والی ہے آج انشاءاللہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب تو کر لیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا ضرور دو بات دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اب تک ملتی رہی یہ دیکھیں بلکل مثالہ ریڈی ہو گئے اب یہاں پہ میں وہ ڈال ڈال دوں گا جو میں نے ڈال گلا کے رکھی ہوئی ہے اور آپ اگر غور کریں گے تو اس کا پانی جو تھا وہ جو اس کے اندر رہ گیا تھا وہ پانی بھی میں نے اس کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے اب یہاں پہ میں ڈال کو لیکن یہ صرف بات جہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے کچھ مثالے میں اب اور ڈالوں گا یہ سبز مرچ جو میں نے ڈال لی ہیں یہ آپ کو اچاری مرچوں کا مزہ دیں گی اس میں بالکل اچاری مثالے میں نے نہیں ڈال لے ہیں دال میں لیکن یہ آپ کو مرچیں جو ہے یہ بہت مزدار لگیں گی سبز مرچ کی ایک اپنی جو ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے یہاں پہ گرم مثالہ میں ڈال دیتا ہوں گرم مثال ہے ایک چمچہ آپ نے ڈالنے اور اس کے ساتھ آپ نے ڈال دینا ہے یہاں پہ کالی مرچ پاڈر کالی مرچ جو ہے یہ کوٹی ہوئی ہو تو بہت اچھی ہے اگر پاڈر آپ کو پاڈر کی شیپ میں ملتی ہے تو آپ پاڈر لے لیں کالی مرچ آپ نے ضرور ڈالنی ہے اس کا بھی ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے سبز مرچوں کا بھی ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے اور سبز مرچ میں نے کٹ کے بھی ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ثابت بھی میں نے ڈال دی ہے یہ ثابت جو ہے یہ بھی بہت مزے کی ہے جہاں پہ میں میتھی ڈال دوں گا اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے دال پکنے کے قریب ہوتی جارہی ہے ویسے ویسے اس کے مثالے بھی ڈلتے جارہے ہیں ایک چیز اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے چکن کیوب یا پھر چکن پاورڈر وہ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں جہاں پہ میں ڈالوں گا دھنیا یہ میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا سبز دھنیا اوپر سے یہ چھاور کروں گا اس کو جو ہے اچھی طرح سے میں نے یہ ڈال کے اب اس کو میں نے کور کر دینا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں بند کر دوں گا اس کو دم دوں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی زبردست قسم کی یہ دال بلکل لیڈی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ دال جو ہے بہت مزے کی آپ لوگوں کے لیے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں اور مزے کا آپ جب ذائقہ اس کا چیک کریں گے نا جب آپ کھائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی مزے دار بنیں گے بنیے جے اس میں نہ چکن ہے اس میں نہ اچاری کوئی مثالیں ہیں لیکن آپ کو یہ مازہ چکن کا بھی دے گی اور اچاری مثالوں کا بھی دے گی اس کے ساتھ آپ اگر ایسا سیلڈ بنا لیں جس میں کھیرے ہوں جس میں پیاز ہوں جس میں ٹوپاٹر ہوں تو واخ واخ کیا بات ہے بہت زبردست تو میرے اللہ کی رحمتیں میرے اللہ کی برکتیں آپ سب لوگوں کے گروہ میں بارش کی طرح برستی رہے میرے دوستو جو میرے دوست پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو زور کرے جو میرے دوست بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاع کاملہ آجلہ مستقلہ عطا فرمائے اور جو میرے دوست بے روزگار ہیں کی دال جو ہے کیسی بنی تھی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ